گر میں بھی یار کے ہونٹوں سے ایک ہو جاتا تو بانسری کی طرح وہ باتیں کرتا جو کرنے والی ہیں جو بھی اپنے یار سے جدا ہو گیا ہے وہ بے سہارا ہے چاہے اس کے پاس سہارے ہزاروں کیوں نہ ہوں جب پھول رخصت ہوا باغ جاتا رہا تو بلبلوں کے نغمیں بھلا کون سنے گا کائنات کی ہر شئے معشوق ہے عاشق پردہ ہے معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے جب عشق کو اس کی پرواہ نہ ہو تو وہ ایسا پرندہ ہے جس کے پر کٹ گئے ہوں کیسے کہوں کہ میں ورا و ما ورا کا شعور رکھتا ہوں اگر یار کا نور ہی میرے آگے پیچھے نہ ہو عشق تو چاہتا ہے کہ یہ راز فاش ہو مگر تیرے آئینے میں طلب ہی نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے اور تو جانتا ہے کہ کیوں تیرا آئینہ بے طلب ہے کیونکہ زنگ اور اس کا چہرہ اب ایک ہو گئے ہیں یہ تھا مسنوی ایمانوی از مولانا جلال الدین رومی کی پہلی نظم نئے نامہ کے آخری آٹھ اشار کا با محاورہ ترجمہ اب چلتے ہیں کی تشریح و تفسیر کی طرف مگر اس سے قبل ایک اہم بات کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور تصوف پر میرے دوسرے چینل روح پر ایک ہارڈ ٹولے کی کتاب سٹیل نیس سپیکس کو بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے روح کا لنک ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے ٹیڈ ٹاکس اور نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کو اردو میں سننے کے لیے ای ایل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے ان آٹھ اشار کی تشریح و تفسیر سے قبل مولانا کے تعرف کے سلسلے کو بھی تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں پندرہ سال کے طویل سفر کے بعد مولانا رونی کونیاں کی جامع مسجد کے صدر خطیب اور شہر کے معزز ترین معلم کا مقام پا چکے مگر ایک مسلسل بے چینی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی والد کا انتقال ہوا تو کونیاں کے شاہ اور معززین ریاست کے اسرار پر رومی کی دستار بندی کی گئی اور نے سلطان علماء بہاودین کا باقاعدہ جانشین منتخب کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلی یا دوسری اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ بہت چھوٹی عمر میں ہی مولانا کو برحان الدین کی اطالی کی مردے دیا گیا تھا مولانا برحان الدین بہت عالی پائے کے محقق تھے انہیں محقق کے ترمزی کا لقب بھی حاصل ہے اس کے علاوہ وہ سلطان العلماء والد رومی بہاودین کے مرید خاص اور خلیفہ بھی تھے جب رومی نے اپنے والد کے ساتھ بلخ سے ہجرت کا آغاز کیا تھا اس وقت برحان الدین بلخ میں نہیں تھے اور وہ رومی کو الویدہ نہ کہہ سکے تھے دستار بندی اور جانشینی کے بعد اپنے عزیز شاگت سے ملاقات کے لیے برحان الدین کونیاں پہنچے اور رومی پر یہ راز کھولا کہ وہ صرف اپنے باپ کے علوم زاہری کا وارث نہیں بلکہ بہاودین کا ایک پہلو علوم باطنی سے بھی تعلق رکھتا ہے کیونکہ سلطان علماء صرف صاحب کال ہی نہ تھے صاحب حال بھی تھے جس وقت برحان الدین کونیاں پہنچے مولانا رومی اس وقت لارندہ میں مقیم تھے انہوں نے خط لکھ کر اپنے شاگرد کو کونیاں بلائیا رومی دوڑے دوڑے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے یہی وہ موقع تھا کہ جب رومی کے بچپن کے اتعلیق نے انہیں بتایا کہ کال میں تو تم اپنے والد سے بھی آگے نکل گئے ہو مگر تمہارے باپ کا ایک حال بھی تھا اس کی کچھ فکر کرو جب تک والد کا حال بھی تم اختیار نہیں کرتے ان کے صحیح جانشین نہیں کہلا سکتے یہ وہ موقع تھا کہ جب رومی اپنے اتعلیق خاص کے مرید ہوئے اور نو سال تک اپنے پیر کی زندگی کے آخری ایام تک ان سے فیض پاتے رہے مرشد کی وفات کے بعد مولانا نے علوم زاہری و باطنی میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے ارد گرد کے کئی سفر کیے کئی مدرسوں میں بڑے علماء اور محققین سے ہی نہ ملے بلکہ اس دور کے بڑے بڑے روحانی ناموں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں جن میں مہیدین ابن عربی شیخ سعید الدین ہم بھی شیخ کرمانی شیخ صدر الدین کون بھی جیسے لوگ شامل تھے ان سے علوم معرفت پر پاتے ہوں دمشق میں قیام کے دوران ہی رومی کی ایک سرسری سی ملاقات سرے راہ شمس تبریز سے ہوئی یہ ملاقات رومی کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ثابت ہونے والی تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ ملاقات اتنی سرسری تھی اور شاہ شمس تبریز اس طرح چانک غائب ہو گئے کہ تلاش بسیار کے بعد بھی رومی کو وہ نہ ملے مگر بعد میں ان دونوں کی خوب ملاقاتیں نہیں اس ملاقات سے جس تعلق کا آغاز ہوا اس کی بابت ہم اگلی اپیسوڈ میں بات کریں گے اور اب چلتے ہیں رومی کی مسنوی کے اگلے آٹھ اشار کی طرف مسنوی کے جن آٹھ اشار پر آج ہم بات کریں گے اس کے پہلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ اگر میں بھی یار کے ہونٹوں سے ایک ہو جاتا تو بانسری کی طرح وہ باتیں کرتا جو کرنے والی ہیں بانسری کب ساز میں ڈھلتی ہے جب بانسری بجانے والے کے ہونٹ اس کو چھوتے ہیں رومی اس بانسری کی تمثیر کو ہی سامنے رکھ کر حقیقت کے رازوں سے پردہ کشائی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی اپنے یار سے ہم کنار ہوتا تو وہ باتیں کرتا جو کرنے والی ہیں جس طرح نئے نئے نواز کے ہونٹوں سے ملتی ہے تو گیت بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی غور کیا آپ لوگوں نے کہ جو باتیں آپ سارا دن کرتے رہتے ہیں ان کی نیچر کیا ہے ان میں کتنی لا یعنیت ہے دوست مل بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں گھر والے ایک جگہ جمع ہوں تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اجنبی ملتے ہیں تو موسم کی صورتحال جیسی لا یعنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں ہوتنو تھڑو پر بڑے بڑھے تک بیٹھے ہوں تو سیاست کے لا یعنی مباحث چھڑے رہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جن کی جڑے اس بنیاد سے کٹی ہوئی ہیں جو اپنی اصل کو نہیں جان پا رہے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ وہ کائنات میں ہوا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں بلکہ خود کائنات ہیں ان کی وجہ سے ان کی بیئنگ سے ان کے ہونے سے یہ پوری کائنات ہے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور پھر بتائیں کہ یہ کائنات کہاں رہی فنا ہو گئی یہ کائنات اس لیے ہے کہ آپ ہیں وہ لہر جو جانتی ہے کہ وہ ابرے یا ڈوبے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ خود کچھ نہیں اس کی حقیقت تو وہ جھیل ہے جس کی سطح پر وہ سراب بن کر ابری ہے وہ جو اپنے ہونے کی بنیاد سے جڑ جاتا ہے وہ پھر ایسی لائینی باتیں نہیں کرتا پھرتا جو عام انسان کر رہے ہیں پھر وہ عبدیت کے مقام پر کھڑے ہو کر فنا نگر کے دماغی اور انائی مسائل کے سرابوں کو اہم جان کر نہیں جیتا بلکہ وہ یہ سب جیتے ہوئے بھی ان سے ماورہ ہوتا ہے رومی کہتا ہے کہ جیسے بانسری کو نئے نواز کے ہونٹ مل جاتے ہیں اور بانسری گیت اگلنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح اگر میں بھی حقیقی بیئن سے کل ہونے سے خدا سے جڑا ہوتا تو وہ باتیں کرتا جو کرنے والی ہیں وہ باتیں نہ کرتا کہ جو کی جا رہی ہیں رومی اگلے شیر میں کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے یار سے کٹ گیا ہے اپنی حقیقت سے جدا ہو گیا ہے وہ بے سہارا ہے وہ بے قس ہے چاہے ظاہر کی دنیا میں اس کے پاس ہزاروں سینکڑوں سہارے ہوں جو خود اپنی بنیاد سے کٹا ہے وہ بیس زفرات پر مشتمل گھر میں بھی رہتا ہو تو تنہا ہے وہ محفلوں کی جان بھی ہو تو بے سہارا ہے وہ کوٹھیوں بنگلوں کا مالک بھی ہو تو بے گھر ہے وہ دولت کی ریل پیل میں بھی جی رہا ہو تو غریب ہے سوچیں اس درخت کے بارے میں جو زمین سے اپنی چنہیں توڑ چکا ہو وہ کتنی بڑی بڑی شاخیں کیوں نہ رکھتا ہو وہ لاکھوں پتے کیوں نہ سمیٹے کھڑا ہو ہوا کا ہلکہ سا جھوکا اسے زمین بوس کر دے اب اسے سینکڑوں ٹیکیں لگا دیں اسے ہرا کوئی نہیں رکھ سکتا اسی مثال کو انسانی زندگی پر لاغو کر دیکھیں کتنے سہارے ہم نے کھوج لیے کتنی مصروفیت ہم نے ایجاد کر لی کتنے گیجٹس ہم نے کھوج نکال لے مگر ذہنی امراض روبہ اوروج ہے یہ نشے یہ شرابیں یہ گیجٹس یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اوروج یہ کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ انسان فرار چاہتا ہے انسان خود سے بھاگنا چاہتا ہے انسان اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہا رومی کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ تم والے پاس آ جائے جو بھی کچھ تم بن جاؤ جو بھی کچھ تم ہو جاؤ جو بھی پالو جو بھی فتح کرلو اگر بطور کترہ تم یہ نہیں جانتے کہ تم کسی نامختتم بحر سے جڑے ہو تو ہزاروں بھی سہارے تمہیں مل جائیں تم بے سہارا ہی رہو گے انسان کا سہارا تو بس ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ہونا جان دو وہ ہونا جو کل ہونے سے الگ نہیں چڑا ہے وہ ہونا جہاں خود اور خدا کے درمیان سارے پردے گر جاتے ہیں ہم نے نیمنگ اور لیبلنگ کے ذریعے سنویت کی حامل یہ دنیا تو تراش لی مگر اب ہمیں ان تمام ترس سہولتوں کے باوجود بھی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کریں کیا آپ کے دفتر پر سکون ہیں کیا آپ کے گھر پر سکون ہیں اور تو آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ دنیا میں ایک اکیلا انسان بھی موجود ہو تو وہ بھی اپنے ساتھ پر سکون نہیں ہو سکتا اپنی اصل کو جانے بنا کوئی بھی سارا کام نہیں مولانا رومی باسری کی تمثیل کو ہی استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باسری کو تو وہ ہونٹ مل گئے جس کی وجہ سے وہ سر بکھیر نے لگی لیکن میں اپنے سامین کو ترس رہا میں بھی کہنے والی باتیں کہتا اگر کوئی مجھے بھی ایسا مل جاتا کہ جو میری بات سمجھ پاتا اس کی وضاحت رومی اگلے شیر میں یوں کرتے ہیں کہ جب پھول نہ ہو تو باغ باغ کیسے اس لیے پھول کے ساتھ جب باغ بھی نہ رہا تو اب وہ فضاء ہے نہ وہ محول کے جہاں بلبل اپنے نغمے لٹائے یہ دنیا میری بات سمجھنے سے کاسر ہے کہ یہ دماغ کی دوئی کا شکار ہے یہ لوگ پھول کا تصور تو رکھتے ہیں یہ لوگ خوشبو کا آئیڈیا تو رکھتے ہیں باغ کو سوچ تو سکتے ہیں مگر پھول باغ اور خوشبو کا ان کی بینگ سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا ایسے لوگوں کے سامنے صوفی اپنا راز کھولے بھی تو کیا کھولے کہ اس کے لفظوں کو بھی یہ خیال کی سوئی کے ناکے سے گزاریں گے اور اپنے معنی دے دیں گے جیسے وہ بلبل کبھی نغمے نہیں گاتی جس کا باغ لٹ گیا ہو جس کے پھول اجڑ گئے ہوں جس کی خوشبو باقی نہ رہی رومی کہتا ہے کہ میری صدا بھی تم لوگوں کے لئے اجنبی ہے کہ میں بھی وہ بلبل ہوں جس کا باغ خوشبو اور پھول باقی نہیں رہے ہاں باغ پھول اور خوشبو کے نام سے دنیا کا یہ کھیل تو جاری ہے مگر میں وہ باتیں ان سے کیا کہوں کہ جو کرنے والی ہیں کہ یہ باتیں ان کے سمجھ میں نہ آئیں گی اب وہ کیا چیز ہے جو رومی کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ اس کی باتیں سننے والے وہ نہیں جن سے زندگی کے گہرے راز شیئر کیے جا سکتے ہوں اس کا ذکر اگلے شیئر میں آ رہا ہے اگلے سوا کچھ اور نہیں رومی اسی شیئر کے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ معشوق کی واحد ہے جو زندہ ہے جبکہ جسے تم عاشق کہتے ہو وہ ہے ہی نہیں یہ معرفت اور تصوف کی دنیا کا ایک بنیادی نکتہ ہے جسے بزرگ وحدت الوجود کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور اس نکتے کی وضاحت یہاں بہت ضروری ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا اس کو واضح کرنی کی اجازت دیں اس کائنات کی ایک حقیقت یہ ہے جو ہم دماغ سے سمجھتے ہیں اور اس وقت عملی صورت دنیا کی یہی ہے کہ دماغ ہی وہ باہر طول رہ گیا ہے جس سے ہم کائنات کو انسان کو خدا کو مذاہب کو زندگی کو موت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دماغ کی نیچر پر گوھر کریں تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دماغ وہ ٹوڑ نہیں ہو سکتا جس سے ہم حقیقت کو جان سکیں انسانی ذہن بنیادی طور پر تشکیل پاتا ہے ان معلومات سے جو حواظ دماغ کو فراہم کرتے ہیں تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے اس حقیقت پر کہ کیا ہمارے حواظ سے خمسہ جو معلومات دماغ کو فراہم کر رہے ہیں وہ مستند معلومات کہی جا سکتی ہیں انسانی کان بیس ہرٹس سے موجود ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں سن سکتے اسی طرح بیس ہزار ہرٹس سے زیادہ فریکوینسی کی آوازیں بھی ہمارا کان نہیں سن سکتا جبکہ یہی آوازیں کتہ اور ڈالفن اور کتنی ہی ایسی سپیشیز ہیں جو سن سکتی ہیں اسی طرح انسانی آنکھ کلیں جو روشنی کی ایک خاص مقدار کی موجود گی میں دیکھ سکتی ہے روشنی کی مقدار ایک خاص سطح سے کم ہو تو بھی ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور ایک خاص سطح سے زیادہ مقدار میں بھی روشنی موجود ہو تو ہماری آنکھ دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے اسی طرح فاصلے انسانی آنکھ کے کام کرنے کی صلاحیت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور چھونے کی ہماری حصہ اس کے لئے یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ایک جگ میں پانی لیں ایک ہاتھ کو آگ پر سینک کر گرم کر لیں اور دوسرے میں برف پکڑ کر اسے تھنڈا کر لیں گرم ہاتھ کو یہ پانی تھنڈا لگے گا اور تھنڈے ہاتھ کو یہ پانی گرم لگے گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جگ میں موجود پانی بیئک وقت تھنڈا بھی ہو اور گرم بھی ہو تو سوال یہ ہے کہ انفالٹی پرسیپشنز انفرمیشنز کی بنیاد پر جو دماغ تشکیل پاتا ہے وہ حقیقت کا تجزیہ کرنے والا ٹول کس طرح ہو سکتا ہے دماغ کی بنیادی نیچر یہی ہے کہ پہلے یہ سنویت تراشتا ہے اور پھر ایک دوسرے کی زدین کو سامنے رکھ کر چیزوں کی اور فینومناز کی تشریح کرتا ہے سفید کو دماغ جانتا ہے کیونکہ یہ سیاہ سے واقف ہے نیکی کو یہ تیہ کرتا ہے تو کسی چیز کو پہلے برائی قرار دیتا ہے دماغ میں اور تو کی زبان میں بات کرتا ہے لیکن غور کیجئے کیا واقعی میں اور تو نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے صوفی کی دنیا منو تو سے پاک ہوتی ہے رومی جیسوں کے پاس جو نظر ہوتی ہے وہ منو تو کے جھگڑے میں نہیں پڑتی منو تو می اور ادرز ایک سراب کے سوا کچھ جی اس کائنات میں ایک چیز زندہ ہے ایک می اگ ہے اسے آپ خدا کہلیں بھگوان گارڈ یا کچھ میں موجود چار پائیاں کرسیاں فریج ٹی وی دیوار در یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ ان سب کے درمیان موجود سپیس ان کو الگ الگ شناخ دے رہی ہے اب فرض کریں آپ کے پاس کوئی ایسی مشین ہے جو آپ کو دو کلومیٹر بلندی پر لے جاتی ہے تو اب وہ سپیس فنا ہو گئی جو فریج ٹی وی در دروازے دیوار فرنیچر کو تقسیم کر رہی تھی اب آپ کو صرف ایک محلہ نظر آ رہا اسی طرح بلندی کو بیس کلومیٹر کرنے تو آپ کو گھر محلے نہیں شہر نظر آئیں گے یہ بلندی دس ہزار کلومیٹر کرنے اب آپ کو شہر ملک کی نظر نہیں آئیں گے بلکہ صرف زمین نام کا گولہ نظر آئے گا وہ سپیس کہاں گئی جو چیزوں کو تقسیم کر رہی تھی اس کو ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں مادہ تین شکلوں میں ہوتا ہے ٹھوس مائے کے چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیا زندگی کی ونیس کو وعدت کو ایک اور انداز سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے اس وقت سانس باہر نکالی ہے یہ کاربن ڈائیک سائٹ گیس ہے اور گیس کے مالیکیول ایک لمحے میں پورے کنٹینر میں مکس ہو جاتے ہیں زمین کا قرہ وہ کنٹینر ہے جس میں سی او ٹو کے یہ مالیکیول شامل ہو گئے ہیں اب این ممکن ہے کہ آپ نے جو سانس ابھی خارج کی ہے اس کاربن ڈائی ایک سائٹ گیس کو افریقہ میں موجود کسی درخت نے انہیل کیا ہو کیونکہ درخت کاربن ڈائی ایک سائٹ گیس انہیل کرتے ہیں اور ایکزیل آکسیجن کرتے ہیں این ممکن ہے کہ اس وقت آپ نے جو آکسیجن سانس کے ذریعے اندر کھینچی ہے وہ آسٹریلیا کے کسی درخت سے خارش شدہ ہو یہ مثال کہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ زندگی کی وہ رسی جو سانس کی شکل میں ہم سب سے جڑی ہے وہ ایک ہی ہے وہ سانس جو ہمارے زندہ ہونے کی علامت ہے وہ واحد میڈیم ہے جو ہمارے فیزیکل وجود سے گزرتی ہے تو یہ وجود زندگی کے زیر و بم سے دھڑکتا جذو محسوس ہوتا ہے ہم غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم سانس لیتا ہے تو ہم زندگی محسوس کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سانس کی شکل میں کبھی اس جذو میں داخل ہوتے ہیں تو کبھی سانس خارج کرنے کی صورت میں کل میں شامل ہو جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمارا جسم اس کپیسٹی سے محروم ہو جاتا ہے اور ہم سانس کی صورت باہر تو جاتے ہیں مگر اس جسم کے کنٹینر میں واپس نہیں آ پاتے اسی کو آپ کی دنیا موت کے نام سے یاد کرتی ہے اب اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور رومی کا یہ شیر سمجھیں کہ کائنات کی ہر شئے معشوق ہے اور عاشق پردہ عاشق کیوں پردہ ہے اس یہ کہ عاشق تقسیم کر رہا ہے اپنی اور معشوق کی حقیقت حال یہ ہے کہ عاشق ہے ہی نہیں سب ایک ہے سب کچھ جب ایک ہے تو عاشق ہے کہاں صرف معشوق کی ہے جب آپ عاشق کہتے ہیں تو اسے ایک واضح سی تصویر بنتی ہے اور وہ واضح سی تصویر یہ ہے کہ کچھ اور بھی ہے جسے عشق کیا جانا ہے رومی کہتا ہے کہ معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ مطرب کے کائنات میں صفے کی چیز ہے معشوق دوسرا ہے ہی نہیں ادر ہے ہی نہیں دوسرا دماغ تخلیق کرتا ہے دوئی وہ میڈیم ہے جس میں مائنڈ موو کرتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ایک کترہ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کترہ ہوں اور مجھے سمندر سے محبت ہے نہیں کترہ ہونا وہم ہے التباس ہے حقیقت بس سمندر ہے یہی رومی کے شیر کا مطلب ہے کہ وحدت الوجود کہتے ہیں وحدت الوجود پیچیدہ فلسفہ اسی وقت لگتا ہے کہ جب اسے دماغ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دماغ کو ون اس کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی یوں سمجھیں کہ دماغ کی زبان ترکی ہے اور زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانہ اگلے شیر میں رومی کہتے ہیں کہ جب عشق و معشوق کی پرواہ نہ ہو اور عاشق ہونے کے وہم میں پڑا رہے تو وہ ایسا پرندہ ہے جس کے پر کٹ گئے ہوں کیونکہ جیسے ہی عاشق یہ سمجھتا ہے کہ وہ وہ ہے اور معشوق دوسرا ہے تو وہ زندگی کی ونیسے محروم ہو گیا اب وہ دماغ کی ڈومین میں اور دماغ کی ڈومین میں سراب ہو سکتے ہیں حقیقتیں نہیں دماغ کی بیسک تخلیق ایک ہے اور وہ ہے انا دماغ اور انا یہ شخصیت یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں ایک ہی چیز ہیں اور دماغ کے تیہ کردہ مقاصد کو پانے کی کوشش سراب کو پانے کی خواہش بیکار کے سوا کچھ اور نہیں دماغ آپ کو لڑک پن سے لے کر موت تک کے پورے سفر میں کتنے مقاصد بنا کر دیتا ہے اور ہر مقصد ہی یوں آپ کو دکھاتا ہے کہ اس کے بعد آرام آجائے گا مگر آرام آتا نہیں سکول والے لڑکے کو کالیج پہنچنا مقصد لگتا ہے اور سارے مسئلوں کا حل کالیج والے یونیورسٹی کی زندگی کو زندگی سمجھ کر آگے چڑھتے ہیں یونیورسٹی والے اچھی نوکریوں کا پانہ منزل بنا لیتے ہیں اچھی نوکریوں والے پروموشن ترقی اور بزنس کا حلہ گلہ درکار ہوتا ہے تشنگی ناکامل ہونے کا احساس دماغ کی بنیادی ترین نیچر ہے اور جب آپ دماغ سے آئیڈنٹیفائی کر جاتے ہیں تو ایک مسلسل بیچینی آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہو جاتا ہے اور یہی بیچینی آج کے انسان کا مقدر ہے دماغ اگر آپ کی نظر میں حقیقت کو جاننے کا ٹول ہے تو پھر رومی کے مطابق آپ وہ پرندے ہیں جس کے پر کٹ چکے ہیں اب آپ پھڑک سکتے ہیں اور اس پھڑکنے کو ترقی کرنا کہہ سکتے ہیں آگے بڑھنا کہہ سکتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ دماغ سے آئیڈنٹیفائیڈ انسان اس وقت بھی اتنا ہی بے چین تھا جب وہ سکول سے نکل کر کالج پہنچنے کے لیے بے قرار تھا اور اس وقت بھی اتنا بے چین ہوتا ہے جب موت دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے اور وہ سکول کے دنوں کے واپس لوٹانے کے خواب دیکھ رہا ہوتا اور اس سے اگلے شیئر میں رومی واضح کرتے ہیں کہ حقیقت کو پایا کیسے جا سکتا ہے اگلے شیئر میں رومی کہتے ہیں کہ میں ورا اور ما ورا کا شعور رکھتا ہوں اگر یار کا نور ہی میرے آگے پیچھے نہ اگر زندگی کی ونیس بیئنگ خدا کا شعور نہیں آپ کے ہونے کی جڑے ہست میں پیوست نہیں بیئنگ سے کنیکٹڈ نہیں اگر آپ بطور کترہ یہ نہیں جان پائے کہ آپ ہی سمندر ہیں اور سمندر سے الگ کوئی حقیقت نہیں تو ورا وما ورا کے بارے میں من تک کی گتھیا سلجھا سکنے کی کوشش تو آپ کر سکتے ہیں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جہاں کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ سب جان لیا گیا یہ کائنات ایک زندہ حقیقت ہے اس کا سل سل زندہ ہے اور اگر آپ ایک سل کو جان لیں تو پوری کائنات سمجھا جائے گی اور قریب ترین سل آپ خود ہو من ارف نفس فقد عرف عرب یہی رومی کے یار کا نور ہے جو ہر ورا ورا کو آپ کے لئے جانا کر دیتا ہے یہ بات سمجھئے کہ آپ ذہن نہیں ہیں بلکہ آپ وہ ہیں جس کا یہ ذہن ہے آپ جسم نہیں ہیں آپ وہ ہیں جس کا یہ جسم ہے وہ جس کا یہ دماغ ہے وہ جس کا یہ جسم ہے وہ آپ ہیں وہ یار ہے وہ عاشق ہے وہ معشوق ہے اور وہ ہی عشق ہے اور عشق تو یہی چاہتا ہے کہ راز فاش ہو اس کائنات کی حقیقت تم پر کھل جائے اور یہی رومی کی اس لازیوال مسنوی کی اس پہلی نظم نئے نامہ کا سیکنڈ لاز شیر کہہ رہا ہے کہ عشق تو چاہتا ہے کہ یہ راز فاش ہو مگر تیرے آئینے میں ہی طلب نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے فتحت ہر لمحے میں بالکل اریان سامنے موجود ہے مگر جس نے دیکھنا ہے وہ کہیں نہیں وہ کہیں دماغ کی تراشیدہ سوچوں کے جال میں علج گیا ہے اور کہیں خود کو جسم سے آئیڈنٹی فائی کر کے اس جسم کے تقاضوں کی اڑائی دھند میں لپٹ گیا ہے رومی کہتا ہے کہ جس دم تم جسم اور دماغ سے ماورا ہو کر دیکھو گے تو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں عاشق ہوں اور وہ معشوق ہے بس صرف عشق لوف رومی کے جن اشعار کی تشریح ہم نے آج کی اس کا پہلا شیر تھا کہ کاش مجھے بھی کوئی دمساز مل جاتا جیسے باسری کو ہونٹ مل جاتے ہیں تو وہ گیت بکھیرنا شروع کر دیتی ہے اس آخر شیر میں رومی اسی بات کو بانداز دگر کہتے ہیں کہ تیرے آئینے میں طلب رہی وہ حقیقت کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں وہ تو بس شفافیت پر پڑے دھبوں داؤوں اور لکیروں میں ہی کھو گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ کیوں تیرا آئینہ بے طلب ہے کیونکہ زنگ اور اس کا جہرہ اب ایک ہو گئے ہیں رومی کا یہ شیر علمیہ ہے ہر دور کے انسان کا علمیہ اس انسان کا علمیہ کے جو دماغ کو خود سمجھتا ہے دماغ جھیل کی سطح پر اٹھتی لہروں کا نام ہے جسم وجود کے سمندر پر بپا جوار بھاٹے کے سوا اور کچھ نہیں وہ جو جھیل کی تہہ میں ہے وہ جو سمندروں کی اتھا ہے وہ تم ہو جھیل کی لہریں جھیل کی دنیا کی سائیڈ پروڈکٹس ہیں انہیں تم جھیل کبھی نہ کہو گے سمندر کو تم سمندر ہی کہو گے کبھی یہ نہ کہو گے کہ ان لہروں کا نام سمندر ہے تم بھی بی انگ کے سمندر ہو بس جسم اور دماغ سے نتی ہو کر خود کو لہریں مان بیٹھیں وہ لہریں جو سمندر کی حقیقی حیعت کو بدلنے کے لئے ابریں تم انہی لہروں سے سمندر کو سمجھنے کی کوشش کروگے تو کیا خاق سمجھوگے تمہارا سیلف شیشہ ہے جو شفاف ہو تو ورا و ماورا کی ہر چیز تمہارے علم میں ہوگی مگر تم نے شیشہ ہی زنگ آلود کر لیا ہے اور رومی اس کا بھی رونا نہیں رو رہے کہ انسان نے اپنا شیشہ زنگ آلود کر لیا ہے رومی تو اس پر نوحہ کناہ ہیں کہ انسان نے اسی زنگ کو ہی شیشہ مان لیا ہے اپیسوٹ پہلے ہی طویل ہو چکی ہے اور ابھی اور بھی طویل کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر مجھے رکنا ہے رومی کی مسنوی کی پہلی جلد کی آج پہلی نظم سانگ آف دی ریٹ بانسری کی صدا یا نئے نامہ مکمل ہوئی ایک بار ان ساری اپیسوٹ کو ملا کر سنیں یہ نظم کچھ اور ہی معنی دے گی میں نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ جیسے میں نے اس نظم کو سمجھا آپ تک پہنچا دوں آپ کو یہ تشریح کیسی لگی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور ہاں چینل ضرور سبسکرائب کرنے اس کے علاوہ آپ کے لیے میرے پاس ایک اور بڑی خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ پاور آف ناؤ کے بعد اکہار ٹولے کی دوسری اہم کتاب سٹیلنیس سپیکس پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے اور اس کی پہلی اپیسوڈ میرے دوسری چینل روح پر اپلوڈ کر دی گئی ہے روح میں چھپی گفتو کے راز کھولتی ہے ضرور سنیں اور اپنی رائے دیں اس کے علاوہ جو لوگ نیپولیون ہل کی شاہکار تصنیف think and grow رش کو اردو آرڈیو میں سننا چاہتے ہیں وہ ELTV کو وزٹ کریں ELTV کا لنک بھی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں دے دیا موسیقی